ویسے ضروری نہیں ہے لیکن ویڈیو کو لائک یا پی ڈس لائک کر دیا کریں اس مووی میں ہمیں اچھے اور برے ایلینز کے بارے میں بتایا گیا ہے جو اچھے ایلینز ہیں انہیں ہم ایلینز ہی کہیں گے اور برے ایلینز کا نام مووی میں موگاڈورین ہے اور اب چلتے ہیں مووی کی ایکسپلینیشن کی طرف مووی کی سٹارٹ میں ہم سپیس کو دیکھتے ہیں جہاں سے کوئی ارتھ کی طرف آگے بڑھ رہا تھا جس کے بعد وہ ایک کافی گنے جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور وہیں پر اسی جنگل میں دو آدمی سو رہے ہوتے ہیں لیکن ان دونوں میں سے ایک کو کسی چیز کی آواز سنائی دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ جاگ جاتا ہے اور چیک کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن تب ہی اسے کوئی ایلین اپنی طرف کھینچ لیتا ہے تب یہ دیکھ کر اس کا دوسرا ساتھی فوراں وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اس لڑکے کے پیچھے بھی بہت خطرناک ایلین پڑ چکا تھا لیکن یہ لڑکا بھی کوئی انسان نہیں تھا بلکہ یہ بھی ایلین ہی تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ کافی تیزی سے بھاگ پا رہا تھا لیکن وہ تیز بھاگنے کے باوجود بھی وہ ایلین جو اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اسے پکڑ لیتا ہے اور یہی وہ خطرناک ایلین ہوتا ہے یعنی موگاڈورین اور یہ ایلین دیکھنے میں انسانوں جیسا ہی لگ رہا تھا اس لڑکے کے ٹانگ پر ہم ایک عجیب سا نشان بھی نوٹس کرتے ہیں لیکن وہ خطرناک ایلین یعنی موگاڈورین اسے مار ڈالتا ہے اس کے بعد ہم جون نام کی ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے فرینڈ کے ساتھ سویومنگ کر رہا تھا اور اس کے لیگ پر بھی سیم ویسا ہی نشان تھا لیکن تب ہی اس نشان میں کچھ ہونے لگتا ہے اور اس کی لیگ پانے کی اندر ہی تیز روشنی کے ساتھ بورے طریقے سے جلنے لگتی ہے جس کی وجہ سے اسے کافی پین بھی ہوتی ہے ساتھ ساتھ اسے اپنے ساتھی کا ویجن بھی آتا ہے جہاں پر اس کے ساتھی کو اس خطرناک ایلین یعنی موگاڈورین نے مار دیا تھا اور دیکھتے دیکھتے اس کی لیگ پر جو لیڈ جل رہی تھی وہ اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے جس سے اس کے فرینڈ کافی ڈر جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے ساتھ ساتھ جون بھی کنارے پر آ کر بھی ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے ایلینز ہیں اور یہ والے اچھے ایلینز ہیں جو لورین پلینٹ سے ہی پلینٹ ارت پر رہنے آئے ہیں کیونکہ ان کے پلینٹ پر موگاڈورین نے اٹیک کر دیا تھا اور موگاڈورین ایسے خطرناک ایلینز ہوتے ہیں جو سبھی پلینٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں لیکن اب کیونکہ لورین پلینٹ کے ایلینز ہی موگاڈورین کو ختم کر سکتے ہیں تو یہی وجہ تھی کہ وہ ایلینز ارت پر آئے تھے اور یہ ٹوٹل آٹ تھے اور یہ ارت پر تب تک رہیں گے جب تک کہ ان کی پاورز ڈیویلپ نہ ہو جائیں اور جب یہ ایلینز فلی ڈیویلپ ہو جائیں گے تو وہ موگاڈورینز کو ہرا دیں گے لیکن ان کی پاورز بڑھنے سے پہلے انہیں چھپ کر رہنا ہوگا ورنہ موگاڈورینز انہیں مار دیں گے اب موگاڈورینز ان کے پیچھے اسی لیے پڑھ گئی تھی کیونکہ موگاڈورینز کو ان لوگوں سے خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ان آٹ ایلینز کے پاس بہت ساری پاورز ہوتی ہیں کیونکہ نہ تو یہ آگ میں جل سکتے ہیں اور نہ ہی پانی میں ڈوب سکتے ہیں لیکن ان کی پاورز ڈیویلپ ہونے میں ابھی ٹائم تھا اور تب ہی جون کے پاس ایک آدمی آتا ہے جو کہ اس کا پروٹیکٹر ہوتا ہے لیکن ہم دیکھتی ہیں کہ موگاڈورینز کو لورین پلینٹ سے آئے ان آٹ ایلینز کے بارے میں پتا چل چکا تھا اور یہی وجہ تھی کہ وہ انہیں اب ایکے کر کے مار رہے تھے کیونکہ یہ ایلینز تب تک نہیں مر سکتے جب تک کہ ان کو ایک سیریز میں یعنی ایک سیکنس سے نہ مارا جائے کیونکہ یہ آٹ کی آٹ ایلینز ایک دوسرے سے کنیکٹیڈ ہیں اور ان کی لیک پر جو نشان تھا وہ ہر ایلین کی وجود کے بارے میں بتاتا ہے اور جب یہ نشان جلنے لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایلین مر چکا ہے اسی لئے جب جون کا ساتھی یعنی وہ ایلین مر چکا تھا تو پانی کے اندر اس کی لیک پر وہ نشان جلنے لگا تھا اور اب تک موگاڈورین نے تین ایلینز کو مار دیا تھا اور اب باری ہوتی ہے جون کی کیونکہ جون ہی اصل میں نمبر فور تھا اب جون کا پروٹیکٹر اسے لے کر اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کی تیاری کرنے لگتا ہے کیونکہ موگاڈورین کو ان کی لوکیشن کی بارے میں پتا چل چکا تھا تو اسی لئے وہ پروٹیکٹر جون کے سارے ثبوت مٹا دیتا ہے تو اسی لئے وہ وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن جون ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ایسا فارس ٹائم نہیں ہو رہا تھا جب وہ کسی جگہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں اور جب جون ابھی وہ شہر میں ایڈجسٹ ہوتا ہی ہے تو اسے پھر سے شہر بدلنا پڑ جاتا ہے اب بار بار شہر چینج کرنے کی وجہ سے جون کافی تنگ آ چکا تھا اس کے بعد وہ ایک نیو سٹی میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جون کو نئی ایڈنٹیٹی نئی پہچان ملتی ہے تاکہ اسے کوئی پہچان نہ سکے اور یہی پر ہم ایک لیزرٹ کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ہر ٹائم جون پر نظر رکھے ہوئے تھی اس کے بعد وہ لیزرٹ ایک ڈاگ میں کنورٹ ہو کر جون کے گھر پہنچ جاتی ہے یہاں پر وہ ڈاگ ہر چیز کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا اس کے بعد ہمیں جون کا پرانا گھر دکھایا جاتا ہے جہاں پر نمبر سکس ایلین آتی ہے اور وہ جون کے گھر کو آگ لگا دیتی ہے اس کے بعد جون کالیج جاتا ہے تاکہ وہ ایک نارمل لائف گزار سکے اور کسی کو اس کے بارے میں پتہ بھی نہ جل سکے اور اسی کالیج میں وہ سیرا نام کی ایک لڑکی سے ملتا ہے لیکن وہاں پر ایک کافی روڈ لڑکا تھا جو جون کو بلکل بھی پسند نہیں کرتا تھا اور اسی وجہ سے ان دونوں کے بیچ کچھ بحث ہو جاتی ہے دوسری طرف موگا ڈورین جون کی پرانے گھر پر پہنچ گئے تھے لیکن جون انہیں وہاں پر نہیں ملتا اس کے بعد ہمیں جون دکھایا جاتا ہے جس کی پاورز ڈیویلپٹ ہو کر کافی بڑھ چکی تھی یعنی اس کی پاورز آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تھی لیکن جون کا پروٹیکٹر اسے ریلیکس کرتا ہے جس کی وجہ سے جون واپس سے نورمل ہو جاتا ہے اس کے بعد جون اپنی فرینڈ سیرا کے گھر دینر پر جاتا ہے جہاں پر وہ سیرا کی فیملی سے ملتا ہے اب کیونکہ جون کی اپنی فیملی تو تھی نہیں اسی لئے وہ ان کے بیچ کافی اچھا فیل گر رہا تھا مینوائل دوسری طرف اس کا پروٹیکٹر پوری سٹی کی ڈیٹیلز نکال رہا تھا جہاں پر اسے ایک سائنٹسٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے جو کہ اصل میں ایک ایلین ہینٹر تھا اور اس ایلین ہینٹر کے بیٹے سیم کی فرینڈشپ جون سے ہو گئی تھی اس کے بعد وہ پروٹیکٹر ان کی ساری ڈیٹیلز نکال لیتا ہے اور ان کو ڈھونڈتے ہوئے وہ ایک فیکٹری میں آ جاتا ہے جہاں پر اس پروٹیکٹر کو ایک بیسمنٹ بھی ملی تھی جہاں پر اسے ایلینز کے نشان ملتے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ یہاں پر ایلین نمبر تھری آیا ہوگا لیکن تبھی موگا ڈوریا نے اسے مار دیا اور اسی دوران اس پروٹیکٹر کو وہاں پر ایک عجیب سا پتھر بھی ملتا ہے جس کے اندر نیلی رنگی کوئی چیز لگی ہوئی تھی گھر آ کر وہ پروٹیکٹر اس پتھر کو چیک کرتا ہے جس سے اسے پتہ جلتا ہے کہ یہ اصل میں ایک خاص قسم کا میپ ہے جو کہ سارے پلینٹس کو ایک طرح سے جوڑتا ہے دوسری طرف جون سیرا کے ساتھ ایک پارک میں آیا ہوتا ہے لیکن تبھی وہاں پر وہ روڈ لڑکا بھی آ جاتا ہے جو اپنے فرینڈز کے ساتھ مل کر جون پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن اس بار جون بھی چپ نہیں بیٹھتا بلکہ وہ اپنی پاورز کا استعمال کر کے ان کا مقابلہ کرتا ہے کیونکہ وہ سیرا کو مصیبت میں دیکھ کر کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا لیکن اب اس کی پاورز کے بارے میں اس کے فرینڈ یعنی اس ایلین ہنٹر کے بیٹے کو پتہ چل جاتا ہے یعنی سیم کو اس بات کی وجہ سے سیم کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ جون کو کہتا ہے کہ میری فادر نے اپنی ساری زندگی ایلینز کو روڑنے میں ہی لگا دی جس کی وجہ سے سارے لوگ انہیں پاگل کہتی تھے لیکن وہ اپنی جگہ پر صحیح تھی کیونکہ ایلینز تو سچ میں ہوتے ہیں اور دیکھو نا تم نے آج یہ بات ثابت بھی کر دی لیکن اب کیونکہ جون یہ بلکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس کے بارے میں پتا چل جائے تو اسی لئے وہ سیم کو اس کے بارے میں کسی کو بھی بتانے سے منع کرتا ہے کیونکہ اگر اس نے کسی کو بتا دیا تو ارث پر موجود سارے ایلینز خطری میں پڑ جائیں گے تو اسی لئے سیم اسے کہتا ہے کہ اوکے آل رائٹ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا کیونکہ آفٹر آل ہوتا تو میرے فرینڈ ہی نا لیکن نیکسٹ جون کے گھر میں ایک پولیس آفیسر آتا ہے کیونکہ وہ جو روڈ لڑکا تھا وہ اس پولیس آفیسر کا بیٹا تھا جسے کل رات جون نے کافی مارا تھا اب یہاں پر وہ پولیس آفیسر جون کو وارننگ دیتا ہے کہ میرے بیٹے سے دور رہو ورنہ اچھا نہیں ہوگا پولیس آفیسر کی جانے کے بعد پروٹیکٹر جون کو کافی ڈانٹا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور وہ پروٹیکٹر پھر سے اس سٹی کو چینج کرنے کا سوچتا ہے اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جون کی کسی نے اس ٹائم کی ویڈیو وائرل کر دی تھی جو وہ سویمنگ کر رہا تھا یعنی جب اس کی لیک پانی میں جل رہی تھی اور یہ والی ویڈیو سوشل میڈیا پر چل رہی تھی جس کا مطلب صاف تھا کہ اب موگاڈورین کو ان کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو اسی لیے انہیں وہاں سے جانا ہوگا لیکن جون تو سیرا کو چھوڑ کر وہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا تو اسی لیے وہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ اب سے وہ نہیں بھاگے گا دوسری طرف ہم نمبر سکس ایلین کو دیکھتے ہیں جو اس ٹائم جون کی ہی وہ وائرل ویڈیو دیکھ رہی تھی اور اس کی وجہ سے اسے جون کی لوکیشن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اس کے بعد جون کے پاس ایک کول آتی ہے جس میں اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی پروٹیکٹر کو ایلین نے پکڑ لیا ہے تب اس کی فوراں بعد جون اپنے فرنڈ سیم کے ساتھ اس لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے لیکن اندر جانے سے پہلے وہ اپنے ایکس رے کی مدد سے اندر کا سارا نقشہ دیکھ لیتا ہے اور اس کے بعد ہی وہ دونوں انہیں جون اور سیم اندر جاتے ہیں اور وہاں پر جون کو اس کا پروٹیکٹر مل بھی جاتا ہے اور جب یہ لوگ وہاں سے جانے لگتے ہیں تو وہاں پر موگاڈورینز آ جاتے ہیں آتے ہی وہ ان پر اٹیک کر دیتے ہیں اب یہاں پر جون کا پروٹیکٹر اسے بچانے کے لیے ہر طرح سی کوشش کرتا ہے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے لیکن اس وجہ سے وہ خود مارا جاتا ہے لیکن مرنے سے پہلے اس کا پروٹیکٹر جون کو وہی پتھر دیتا ہے یعنی وہ میپ والا پتھر وہ کہتا ہے یہ ساری دنیا کا میپ ہے اور چابی ہے دنیا کی اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم سب کو اکٹھا کرو اور سارے موگاڈورینز کو مار ڈالو جاتے جاتے سیم جون کو بتاتا ہے کہ اس پتھر کا آدھا ٹکڑا میری پاس ہے اس کے بعد وہ دونوں سیم کے گھر کی طرف جانے لگتے ہیں لیکن تبھی پوری شہر کی پولیس جون کو ڈونڈ رہی ہوتی ہے کیونکہ اس پولیس آفیسر نے جون پر ترہ ترہ کے الزامات لگا رکھے تھے ساہ ساہ تو پولیس آفیسر سیرہ کو بھی جون سے دور رہنے کیلئے کہتا ہے وہ سیرہ کو بتاتا ہے کیونکہ جون ایک خطاناب کریمینل ہے جس کی وجہ سے اب سیرہ کو بھی جون پر شک ہونے لگتا ہے پھر سیرہ جون کے پاس چلی جاتی ہے اور یہ دونوں چھت پر ہوتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ جون سیرہ کو کچھ بتا پاتا وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور تب جلدی جلدی وہاں سے بھاگنے کی وجہ سے سیرہ وہاں سے گیڑ جاتی ہے لیکن جون اپنی ایلین پاورز کی مدد سے سیرہ کو بچا لیتا ہے جس کے فوراں بعد جون اور سیرہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن پولیس نے سارے راستے بلوک کی ہوئے تھے اور یہاں پر بھی جون پولیس سے بچنے کے لیے اپنی پاورز کا استعمال کرتا ہے اس کے بعد وہ سیرہ کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن پولیس آفیسر کا بیٹا یعنی وہ روڑ لڑکا ان دونوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اسی لیے وہ اپنے فادر کے ساتھ مل کر جون اور سیرہ کو دھوڑنے لگتا ہے لیکن تب ہی ان لوگوں کی راستے میں موگاڈورینز آ جاتے ہیں جو اس پولیس آفیسر کو تو فوراں ہی مار دیتے ہیں اور پولیس آفیسر کے بیٹے یعنی اس روڑ لڑکے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ اس کا پیچھا کرتے کرتے جون بھی یہاں پر آ جائے ادھر جون اور سیرہ بچتے بچتے اپنے سکول پہن جاتے ہیں لیکن موگاڈورینز بھی اب وہاں پر پہن جاتے ہیں اور وہ سکول کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں لیکن اس بارے میں سیم جون کو پہلے ہی انفارم کر دیتا ہے تو اسی لیے سکول میں جون اب موگاڈورینز کا ویٹ کرنے لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور ہم وہاں پر نمبر سکس ایلین کو دیکھتے ہیں اور یہ بھی جون کے ہی پلانٹ کی تھی یعنی وہ جون کے ساتھ ہی تھی اور اس نمبر سکس ایلین کی پاورز بہت زیادہ ڈویلپٹ ہو چکی تھی اور اسی وجہ سے وہ موگاڈورینز کو ٹکر دیتی ہے اور یہاں پر وہ جون کی جان بھی بچا لیتی ہے کیونکہ جون کی پاورز ابھی اتنی زیادہ ڈویلپٹ نہیں ہوئی تھی لیکن جب موگاڈورینز ہارنے لگتے ہیں تو وہ ایک خطرناک ایلینز کو ریلیز کرتے ہیں اور اس ایلین کا ٹارگیٹ کوئی اور نہیں بلکہ جون ہی تھا اور جون کو خطرے میں دیکھ کر اس کا ڈوگ بھی ایک خطرناک کریچر میں بدل جاتا ہے کیونکہ یہ ڈوگ بھی اصل میں جون کی پروٹیکشن کے لیے ہی تھا اور وہ خطرناک ایلین اور وہ کریچر ایک دوسرے کیامنے سامنے آ جاتے ہیں وہ خطرناک ایلین جون کو مارنے کے لیے اس کا پیچھا کرتا ہے اب یہاں پر جون الگ الگ ٹرکس کو یوز کر کے اس ایلین کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کریچر نہیں مرتا اور تبھی وہاں پر جون کا ڈوگ بھی آ جاتا ہے کیونکہ اب وہ بھی تو ایک کریچر ہی تھا تو اسی لیے اب وہ موگا ڈورین کی ایلین کے ساتھ لڑتا ہے لیکن اب نمبر سکس ایلین پر موگا ڈورینز بھاری پڑھنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے اب وہ کمزور ہونے لگتی ہے لیکن اب جون کی پاورز کافی حد تک ڈویلپٹ ہو گئی تھی تو اسی لیے وہ اپنی پاورز کا استعمال کرتے ہوئے نمبر سکس کو ہیل کرتا ہے اور اب ان دونوں یعنی جون اور نمبر سکس اور موگا ڈورین کے بیچ فائٹ ہوتی ہے جس فائٹ میں کبھی تو یہ دونوں بھاری پڑھ رہے تھے اور کبھی موگا ڈورینز لیکن تبھی موگا ڈورین ایک اور کریچر کو ریلیز کر دیتے ہیں لیکن اب کیونکہ جون کی پاورز فلی ڈویلپٹ ہو چکی تھی تو اسی لیے اب وہ اس کریچر سے نہیں ڈرتا جون اپنی پاورز سے اس موگا ڈورین کی پاورز کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے اب اس موگا ڈورین کی پاور آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور وہ الموسٹ بھٹنے والا ہوتا ہے لیکن اگر جون اس کے ساتھ رہا تو وہ بھی بلاسٹ ہو جائے گا تو اسی لیے نمبر سکس ایلین آ کر جون کو بچا لیتی ہے تو اس طرح سے وہ دونوں موگا ڈورین کو مار ڈالتے ہیں موگا ڈورین کی ایکسپلوڈ ہونے کی وجہ سے وہاں پر ایک کافی بڑا بلاسٹ ہوتا ہے لیکن یہ دونوں کسی طرح اس میں بھی بچ جاتے ہیں اس کے بعد جون اور نمبر سکس ایلین ان دو پتھروں کو آپس میں جوڑتے ہیں اور ایسا کرتے ہی وہ پتھر اپنے آپ سے ہی راک بن جاتا ہے اس میں اس پتھر میں جو کچھ بھی تھا اب وہ ان دونوں کے پاس آ چکا تھا اس کے بعد جون سیرا کو گوڈ بائی کہتا ہے کیونکہ اس میپ کی مدد سے اس نے دنیا کی الگ الہ حصوں میں جانا تھا تاکہ وہ ان میکا ڈورین کو جڑ سے ہی ختم کر سکے جس سے پورے یونیورس میں امن سکون ہو جائے گا لیکن جاتے جاتے جون سیرا کو کہتا ہے کہ میں واپس ضرور آوں گا اس کے بعد جون نمبر سکس پلینٹ اور سیم وہاں سے چلے جاتے ہیں اور تب ہی وہاں پر وہ روڈ لڑکا بھی آ چکا تھا جو کہ جون کو اس کا ایک باکس لٹانے آیا تھا کیونکہ جون کا یہ باکس اس نے چرا لیا تھا ساتھ ساتھ اسے یہاں پر اپنی گلتی کا احساس بھی ہوتا ہے تو اسی لئے وہ جون سے معافی مانگتا ہے اور اسی کے ساتھ اس مووی کا دی اینڈ بھی ہو جاتا ہے